کالیا، جسم ڈھیر ہو گیا، گھر والے رو رہے ہیں، خاندان والے رو رہے ہیں، رشتے دار رو رہے ہیں کہا جاتا ہے اب اسے گسل دے دو، کفن پہنا دو، قبرستان میں لے جا کر کے قبر کے ہوالے کر دو لوگوں نے گسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، جنازے کی نماز پڑھی ہے اللہ اللہ، لوگ قبرستان میں پہنچتے ہیں، قبر کے ہوالے کرتے ہیں مٹی دیتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں اپنے اپنے گھر چلے آتے ہیں لیکن اب تو اتنی بھی فرچت نہیں کہ لوگ چند لمحہ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے کچھ پڑھ کر کے تمام قبرستان کے مدفون مردوں کے نامے سالے سواب کرتے ہیں بہت جلدی رہتی ہے بس مٹی دیا رفو چکر ہوئے بہت سے لوگ ہمارے اسلامی بھائی اس طرح سے جاتے ہیں ناپاک ہو کر کے مٹی دیتے ہیں میرے بھائیوں ناپاکی کے حالت میں مٹی دینا حرام ہے سوچو کہ ہم اپنے بھائی کی مٹی ناپاکی کے حالت میں دیتے ہیں تو تمام لوگوں نے اسے دفنایا اپنے اپنے گھر چلے گئے وہ فرشتہ رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا رب تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتے تو واپس کیوں آ گیا عرض کرتا ہے مولا تو جانتا ہے میں جس کے ساتھ تھا میں جس کے لیے مفرد کی دھوا کر رہا تھا آج اس کا انتقال ہوا ہے لوگوں نے قبر کے حوالے کیا ہے لوگوں نے قبر میں دفن کر دیا ہے دفن کرنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے مولا میں تیری بارگاہ میں چلایا رب تعالیٰ سرماتا ہے اے فرشتے یہ دنیا داروں کی محبت نہیں تھی سب نے قبر کی تنہائی میں ساتھ چھوڑ دیا وہ ماں جو بچے کو سینے سے لگایا کرتی تھی آج قبر کی تنہائی میں ساتھ چھوڑ رہی ہے وہ بھائی جو اپنے بھائی کا داہنہ بازو خیال کیا کرتا تھا آج قبر کی تنہائی میں ساتھ چھوڑ رہا ہے باپی ساتھ چھوڑ رہا ہے دوست ہے باپ ساتھ چھوڑ رہے ہیں جہاں سے تمام لوگوں کی محبتیں بیکار جاتی ہیں وہی سے مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کامتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نے فرمایا سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے کوئی بات نہیں بھائی نے ساتھ چھوڑ دیا ہے کوئی بات نہیں ماں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے کوئی بات نہیں دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے کوئی بات نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتہ پلٹ کر کے روح زمین پر چلا جا اسی کی قبر کے اوپر کھڑا ہو جا اور صبح قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کے دعا کرتے رہے ہیں سبانہ فرشتہ پلٹ کر کے روح زمین پر آتا ہے اسی کی قبر کے اوپر کھڑا ہو کر کے صبح قیامت تک مغفرت کے دعا کر رہا ہے میرے بھائیوں ذرا سوچیں کہ جب ایک بار درود پڑھنے پر اتنا بڑا فائدہ ہے تو کیوں نہ ہم راب درود پڑھتے رہے جہاں جائے نبی پر درود پڑھے شاعر فرماتے ہیں مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہائے فرشتوں کا وظیفہ السلط و السلام سبان اللہ اور مالک کونین ہو کر جو کی روٹی ہے گزہ مالک کونین ہو کر جو کی روٹی ہے گزہ پائے کرے سبروں کا ناعت السلط و السلام میرے سلامی بھائیوں ہم اور آپ جشنِ عظمتِ مصطفیٰ کانفرنس میں تشریف لائیں نبی کی آمد کا یہ مہینہ ہے جب تک ہم راب محفل میں بیٹھے دین کی باتیں جو بھی بتائی جائیں ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کرتا رہے دنیا بھی سورے گی آخرت بھی بنے گی رب تعالیٰ فرماتا ہے قد جاکن من اللہ نور تحقیق کیا گیا اللہ کی جانب سے نور آگیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب تو نور سے مراد ہم اور آپ کے نبی ہیں ہم اور آپ کے آقا ہیں ہم اور آپ کے آقا ہیں امام اس کو محبت فرماتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیو الاول نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیو الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیہ منا رہا آئیے عظمتِ مصطفیٰ دیکھیں ابو بکر عمر فاروق عاظم رضی اللہ والہ آپ کی بارگاہ میں ایک یہودی ایک مسلمان فیصلہ کرانے کیلئے گیا وہ مسلمان بظاہر تو مسلمان تھا لیکن حقیقت میں وہ منافق تھا جب سرکار کی بارگاہ عمر فاروق کی بارگاہ میں گیا اس نے دل میں خیال کیا یار میں تو مسلمان ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں سرکار کی پیچھے روزہ بھی رکھتا ہوں ہر چیز کرتا ہوں فیصلہ تو میرے حق میں ہوگا جب عمر کی بارگاہ میں گئے مسلمان نے اپنا فیصلہ اپنی بات رکھی یہودی نے اپنی بات رکھی دونوں کی بات سن کر کے عمر فرماتے ہیں میں ابھی فیصلہ سناتا ہوں یہودی بول پڑا کہ حضرت فیصلہ سنانے سے پہلے سن لیجئے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے کس نے کیا ہے کہ آپ کے نبی نے کیا سرکار عمر فرماتے ہیں ذرا ٹھے رو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں اندر گئے تلوار اٹھایا لاے لا کر کس منافق کی گردن کو اڑا دیا فرمایا کہ جو نبی کا فیصلہ کا ملکر ہے جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے میں عمر اس کی تلوار فیصلہ کیا کرتی وہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم رائب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسمہ ہے مقدس میں تشریف لائے رب تعالیٰ نے نبی کے صدقے میں آسمان کو بنایا ہے نبی کے صدقے میں زمین بنائی ہے نبی کے صدقے میں کائنات کے ذرے ذرے کو رب نے بنایا ہے آؤ دیکھو نبی کے نور کی بات ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور حجد جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فیدہ کا امی وابی یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا آقا فرماتے ہیں اے جابر سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا پھر میرے نور کے صدقے میں کائنات کو بنایا اور یہی وجہ ہے کہ آمنہ خاتون فرماتی ہے نبی کی ماں فرماتی ہے جب میرے گھر میں نور نکلا نور ظاہر ہوا اس نور کی روشنی سے میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا اور یہی تک محدود نہیں آپ فرماتی ہے کہ جب میں نے آسمان کی جالیم نگاہ اٹھایا دیکھا تو آسمان سے لے کر کے زمین تک نور کی کتار لگی ہوئی ہے نورانی فرشتے اتر رہے ہے نبی کے قدموں کو چوم کر کے نبی کی بارگا میں نور کی بھیک مانگ رہے ہے امام اس کو محبت فرماتے ہے صبح ہو طیبہ میں ہوئی پڑھتا ہے بڑا نور کا صبح ہو طیبہ میں ہوئی دیکھیں اللہ کے نبی تشریف فرما ہے تمام صحابہ کی انجمل لگے ہوئی ہے اقابر صحابہ موجود ہیں جب رات ہوتی ہے اندھیری رات ہوتی ہے تمام صحابہ اٹھ اٹھ کر کے اپنے گھر چلے گئے دو صحابہ تھے جن کے مکان کافی دور تھے ارز کر دیں یا رسول گھر کیا ہو تہنی لائی گئی نبی پاک علی صلی و سلام نے اپنا ہاتھ اس تہنی کے اوپر رکھ دیا تہنی روشن ہوتی ہے ٹارج کا کام کرنے لگی وہ صحابی رسول دونوں اس روشنی میں چلنے لگے اب دونوں صحابہ کو الگ جانا ہے روشنی کا انتظام ایک ہے تہنی ایک ہے صحابہ کا عقیدہ دیکھئے صحابہ دوسرے صحابہ سے کہتے ہے جس لگڑی کو میرے آقا نے روشن کیا ہے اس لگڑی سے دوسری لگڑی کو ملا دو وہ بھی روشن ہو جائے گی اللہ اللہ دوسرے صحابہ نے تہنی لیا لینے کے بعد دونوں کی ملاتے ہیں وہ بھی روشن ہوتی ہے امام اس کو محبت فرماتے ہے وہ گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے گیا اس میں جوڑا نور کا توبہ استغفار استغفاللہ سلام علیکم سلام